اب گھر میں ہی رکھی شراب سرکار کا فیصلہ ہے لا جواب مکان پر چھلکیں گے اب جام نہیں جانا ہوگا شراب لینے دکان نیموں کو مانیے ہوش میں مدیرہ کی شاکینوں کے پردیش میں اتراخن میں شراب کی شاکینوں کے لیے اس سے بڑا توقع اور کیا ہو سکتا ہے سرکار نے خاص شاکینوں کے لیے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ گھر میں دکان ہوگی شراب کی شاکینوں کے دن بھی لوٹنے والے ہیں اگر جام کے دھکن کھلیں گے تو نشہ پورا ہوگا یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ شراب ختم ہوگئی دکان بند ہوگئی کیسے دوسری باٹل آئی جائے یہ سارے برے خیال شرابیوں کے شاکین لوگوں کے بھیتر سے نکل جائیں گے وہ جب چاہیں گے ٹلی رہیں گے جب چاہیں گے جام کا آنند لے سکیں گے یہ جو نیا نیم لائے کیا ہے یہ صرف کچھ ہی شراب کے شاکینوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو کوئی بھی اپنے زندگی میں فالو کر سکے گا بس اس کے لیے ایک پرمیشن کی ضرورت پڑے گی گھر گھر گروسری کے دکان تو بہت دیکھیں ہوں گے گلی محلوں میں کئی طرح کے دکانیں مل جائیں گی لیکن شراب کی دکان بہت کم ملتی تھی جس کے بعد لائسنس ہوتا ہے بہی شراب بیٹھ سکتا ہے ایسے میں شراب کے شاکینوں کو کافی دکت اس وجہ سے تھی کہ وہ ان کو بار بار دکان سے جا کر شراب لانی پڑتی تھی لہٰذا اتراخن سرکار نے اس فارملے میں بڑا بدلاف کرنے کی تھان لی شراب کے شاکین ہو یا پھر عام جرنتہ سرکار کو تو چنتہ اپنے پردیش کی ہر جنتہ کی رہتی ہے لہٰذا چنتہ کو اب ختم کرنے کے لیے خاص تیاری کی گئی اگلے کچھ منٹ میں دیکھیں اتراخن میں شراب کے لیے کیا کیا گھنٹ بیٹھا دیے گئے ہیں جس کے بعد مدیرے کا سیون کرنے والے لوگ جس کے بعد مدیرے کا سیون کرنے والے لوگ اچھی نیند بینا پیک لیے ہی لے رہے ہوں گے کیونکہ انہیں فیل آئے گا کہ گھر میں دکان ہیں اتراخن میں آپ گھروں میں بار بنا کر پچاس جیتر شراب لکھ سکیں گے راجز سرکار نے نئی آپکاری نیتی دوزار تیش چوبیس میں شراب کے شاکینوں کے بیٹھے کا توپیوں کے لیے گھر میں بار کھولنے کا لائسنس دینے کا پراؤدھان کیا ہے جس کے تحت ایک بیٹھے کو لائسنس بھی جاری کیا گیا ہے اتراخن کی راجزانی دہرہ دون سے ایک بیٹھے نے آن لائن آویدن کیا تھا جس کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے اتراخن سرکار دوازہ جو ورس دوہزار تیش چوبیس کے لیے آپ کاری نیتی دوزار تیش چی گئی ہے اس میں آپ کے پرسنل کنجمشن کے لیے گھروں میں بھی جو بات کی سکتہ دینی کا پراؤدھان کیا گیا ہے اس میں نیم یہ ہے کہ جو بھی بیٹھتی یہ لائسنس لینا چاہتا ہے اس کو اپنے پچھلے پانچ سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن پرسکت کرنا ہو جائے وہ ریٹرن پرسکت کرنے کے بات کچھ فورمنٹیز اور ہیں ان کو پورا کرنے کے بات ایک لائسنس جلاری داری مہدے دوارہ جاری کیا جائے گا جس میں بارہ ہریا بہتا ہے سال کی فیس ہے اور پھر ایک نشتیت مادرہ سرابتی وہ اپنے گھر میں وقتگت اپیو کے لیے رکھ سکیں گے جیسے کی آئی ایم ایف ایل بھارت نلمیت ویدیسی مدرہ نو لیٹر امپورٹڈ اوورسیز مدرہ 18 لیٹر وائن 9 لیٹر اور بیر 15.6 لیٹر اتنی مدرہ وہ وقتگت اپیو بس خاص بات ہے کہ اس ساری مدرہ وقتگت اپیو کے لیے اس کا کوئی کومرشل اپیو نہیں کیا جا سکتا اور پچھلے پانچ ورسوں سے آئے کر دارتا ہونا سکتا ہے اس سمبت میں زلہ آپکاری عدکاری راجیف سنگھ چوہان نے بتایا آپکاری نیتی کے انسار پرکریہ پوری کر ویقتگت اپیو کے لیے دینا دون میں اس ساری کا پہلے لائسنس جاری کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ نیتی کے انسار شرطوں کے روپ میں دھارک اس کا اپیوگ ویقتگت کے لیے ہی کرے گا اور جس جگہ بار بنایا جائے گا اس جگہ پر گھر کا کوئی بھی 21 سال سے کم عمر کا صدر سے نہیں جائے گا اس کے علاوہ لائسنس دھارک بندی کے دن بار کو بند رکھے گا آپکاری نیتی کے تحت تیہ ماترہ میں ہی بار لائسنس لینے والے بیقتی اپنے گھر میں شراب رکھ سکتا ہے نیم کے 9 سال لائسنس لینے والے بیقتی کو اس کے لیے ہر سال 12,000 فیس سے نہیں ہوگی ساتھی بنایا گئے بار پریسر میں وہ نیجی روپ سے ہی شراب کا اپیوگ کر سکتا ہے نیجی اپیوگ کے لیے دیے جانے والے اس لائسنس میں شراب کی ماترہ کو بھی نشت کیا گیا ہے اس میں بھارت میں نربیت شراب کی ماترہ 9 لیٹر رکھی گئی ہے جبکہ بیدیشی بندیرہ ایمپورٹیڈ کو 18 لیٹر تک رکھا جا سکتا ہے ساتھی 9 لیٹر بائین اور 15% 6 لیٹر بیر بی لائسنس ہاری رکھ سکتا ہے آنکہ سیویل میں بیکنے والی شراب ہی رکھنے کی انومتی ہے نیم کے انوصار کینٹین یا انے راجوں میں بیکنے والے شراب نہیں رکھنی ہے ساتھی جو بیقتی 5 سال سے آئی ٹی آر بھر رہا ہے وہ اس کے لیے آبیدن کر سکتا ہے آبیدن آن لائن کی جائیں گے اور زلادکاری سے منظوری دیں گے